اسلام علیکم دس ازارہ شفی امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے تو جناب اس وقت آپ سوشل میڈیا دیکھیں یا مین سٹریم میڈیا دیکھیں ایک خبر ہی آپ کو نظر آئے گی اور وہ ہے جی جو کہ بنگلہ دیش سے آ رہی ہے اور بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے اور اگر اس نیشن کی ریزسٹنس کی ہم بات کریں تو وہ قبل تعریف بھی ہے کیونکہ ان کے سٹوڈنٹس کو آج ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے اور ان کی جو ایک عوام ہے وہ ایک اور جنگ جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں within their country بنگلہ دیش کی پرائم میسٹر شیخ حسینہ واجد نہ صرف سٹیپ ڈاؤن ہوئی ہیں بلکہ ملک چھوڑ کے بھی اب بھارت وہ فرار ہو چکی ہیں اور ایس بھی سپیک جات میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت یہ خبر بھی منظریاں پر آ چکی ہیں کہ ان کا جو ائرکرافٹ ہے وہ بھارت میں لینڈ بھی کر چکا ہے چھتر سالہ حسینہ واجد جنہوں نے تقریباً دو دہائی تک منگلہ دیش پر حکمرانی کی ہے وہاں پر انہوں نے سیاست کی ہے دوہزار نو سے کانٹینیوزی وہی منگلہ دیش کی وزیراعظم رہی ہیں اور بلاخر انہیں اپنے عوام کے سامنے گھٹنے آج دیکھنے پڑ گئے ہیں اور انہوں نے وقائدہ طور پر سٹیپ ڈاؤن اپنا اناؤنس بھی کر دیا ہے لیکن اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ منگلہ دیش کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو طویل ترین عرصے تک پی ایم رہنے والی وہ منگلہ دیش کی پہلی خاتون سیاسی رہنمہ بھی بن گئی ہیں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے منگلہ دیش کی ایکانومک ڈیولپمنٹ میں حسینہ واجد کا ایک بہت بڑا کردار تھا لیکن جو ان کی ایک آمرانہ سوچ رہی ہے اور طرز حکمرانی رہی ہے اس پر گاہے بگاہے الزمات بھی لگتے رہے ہیں وہ کافی کانٹوورشل فگر بھی تھی اور لوگوں کی جانب سے کافی زیادہ فٹیسزم کا انہیں سامنا بھی رہا ہے حسینہ واجد 1947 میں مشرقی بنگول میں پیدا ہوئی تھی اور وہ شیخ مجیب الرحمن کی صاحب ذاتی ہیں وہی شیخ مجیب الرحمن جنہیں بنگلہ دیش میں فاؤنڈر آف بنگلہ دیش کہا جاتا تھا اور اگر آج ہم دیکھیں تو اسی پاؤنڈر آف اور فادر آف بنگلہ دیش کے مجسمے کے بھی لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے جو کہ وجوز ہمارے آج جس سامنے آئے ہیں تصاویر کی شکر میں اور ویڈیوز کی شکل میں ایک فوجی بغاوت ہوئی تھی بسکلی بنگلہ دیش میں 1975 جہاں شیخ مجیب الرحمن اور ان کے پورے خاندان کو اس میں قتل کر دیا گیا تھا اور اس دوران شیخ حسینہ واجد اور ان کی جو ایک چھوٹی بہن ہے ریحانہ وہ بج گئے تھے بیکاس اس وقت وہ اس ملک میں موجود نہیں تھے تو یہ تھوڑا سا دل خراش ایک بائک گراؤنڈ ہے حسینہ واجد کا اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شیخ حسینہ واجد جنہوں نے اس دوران جلاوطنی کاٹی تھی بھارت میں بھارت سے وہ واپس آتی ہیں اور اس میں بھی کوئی دورہ نہیں ہے کہ سیاست ان کے خون میں رچی بسی ہوئی تھی اور پھر وہ اپنے فادر کی ہی پاتھی کو یعنی عوامی لیگ کو جوئن کر لیتی ہیں اور اس کی سربراہ مقرر ہو جاتی ہیں 1996 میں ایسا ہوتا ہے پہلی بار کہ شیخ حسینہ واجد ملک کی پرائم منسٹر بن جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر تھوڑا سا ٹویسٹ آتا ہے اور 2001 کے الیکشن میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر من سب چھوڑنا پڑ جاتا ہے لیکن دوبارہ سے ایک انٹیارم گفمنٹ 2009 میں الیکشنز کرواتی ہے اور شیخ حسینہ واجد دوبارہ سے پرائم منسٹر بن جاتی ہیں جو ان کا ٹینیور رہا ہے وہ کافی کانٹوورشل رہا ہے اس میں بھارت کے لیے کافی زیادہ ایک اپیزمنٹ پولیسی رہی ہے انہوں نے بھارت کے ساتھ ایک پانی کی ڈیل بھی بیسیکلی کی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایسٹ پاکستان یعنی کے جو ابھی حالیا بنگلہ دیش ہے اس میں جو استریت پسند تھے اور خاص کر وہ انٹی انڈیا تھے تو ان کے خلاف وہ اعتجاج بھی کرتی رہی ہیں ان کے خلاف انہوں نے کارروائیاں بھی کی ہیں تو اس طرح سے بھارت کی طرف ان کا جھکاؤ کافی زیادہ تھا اور بھارت سے بھی کافی انہیں سپورٹ مل رہا تھا اور اگر بنگلہ دیش کے ہم بات کریں تو یہ ان پر الزام بھی لگتا رہا ہے کہ بار بار جو وہ گورنمنٹ بنا لیتی ہیں یا چوتی بار ابھی جب وہ الیکٹ ہو گئی تھی از ار پرائم منسٹر تو بنگلہ دیش کے اندر سے ہی آوازیں اٹھیں تھیں کہ یہاں پر ان کو بھارت کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے کیونکہ یہ الیکشن جو بنگلہ دیش میں ہوئے تھے وہاں کی عوام نے ان الیکشن کے نتائج کو مصطرح کر دیا تھا کیونکہ اس میں اپوزیشن کو سپریس کیا گیا تھا جو لوگوں کے فنڈیمنٹل رائٹ تھے نہیں تھا ریگنگ ہوئی تھی نتائج کو ہیر پھر ان میں کی گئی ان کو تبدیل کیا گیا تو اس وجہ سے بنگلہ دیش کے الیکشن سے وہ کافی زیادہ کونٹوورشل بھی دیکھنے میں آر رہے تھے پھر ان کے تینیور کی جو سب سے بڑا ان کو چالنج رہا ہے وہ تھا جناب یہ اعتجاب جو کہ ہم نے بنگلہ دیش کی سڑکوں پر گلیوں میں چوراہوں میں ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے اور یہ ان کی حکومت کے لیے بسیکلی گلے کی ہڈی بن گیا تھا اور نتیجہ ہم نے دیکھا اس کا یہی نکلا کے بالآخر حسینہ واجد کو اپنے عہدے سے مصطافی ہونا پڑا انہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑا تو یہ ان کی کریئر کا سب سے بڑا جی ایک چیلنج رہا بھی ہے شیخ حسینہ واجد لگتار چار بار ملک کی وزیراعظم الیکٹ ہوئی ہیں اور اگر ہم ریسنٹلی دیکھیں جو طلبہ کی جانب سے اعتجاج ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ جو کوٹا سسٹم ہے اس میں میریٹ کے طور پر بھرتیاں ہوں بنگلہ دیش میں جو گفمنٹ جابز ہیں اس میں اچھی آپ کو سیلری مل جاتی ہے لیکن اس کا جو ون فورت حصہ تھا اس سے مختص کیا گیا تھا نائنٹین سیونٹی ون کے جو وار ہیروز تھے ان کی فیملی کے لئے یعنی ازادی کے ہیروز کی فیملی کے لئے اس سے مختص کیا گیا تھا اور بنگلہ دیش کے جو سٹوڈنٹس ہیں طلبہ تنظیمیں ہیں وہ اس بات پر خائف تھیں کہ میریٹ کی بنیاد پر ہی جابز ملنی چاہیے تو انہوں نے اعتجاج کے ذریعے ہی اپنی اس بات کو اپنی اس ڈیمانڈ کو منوایا لیکن وہ یہاں پر رکے نہیں کیونکہ وہ خائف تھے حسینہ واجد کی پسنالیٹی سے ان کے طرز حکمرانی سے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں فیل فور سٹیپ ڈاؤن کرنا ہوگا جب تک یہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کریں گی اعتجاج کا جو دائرے کار ہے وہ مزید بھی وسیع ہوتا جائے گا پہلے یہ پر ام اعتجاج تھا یہاں پر پروٹیسٹرز کو حکومت کے جانب سے سپریس کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ روز بروز اس اعتجاج میں شدت آنے لگی اور یہ جو اعتجاجی مظاہرہ تھا یہ ایک پر تشدد مظاہرے میں تبدیل ہو گیا اور بالاخر جو ان کی آرمی تھی پھر انہوں نے اس میں انٹرون کیا بتایا جاتا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو پینتالیس منٹ کا وقت دیا گیا تھا ان کی آرمی کی جانب سے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں منہ جو کوئن سیکونسز ہوں گے اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور پھر آج شیخ حسینہ واجد جن کا دور اقتدار تقریباً بیس سال رہا ہے آج وہ مجبور ہو گئیں اور وہ سٹیپ ڈاؤن کر کے چلی گئیں گے ایس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں اگر ان کے پاکستان کے خلاف حرزہ سلائی وہ کرتی رہی ہیں ہمیں تو آج تک یہ بھی یاد ہے کہ پاکستان جب ایشیا کا مجید کیا تھا جو کہ منگلہ دیش میں ہو رہا تھا تو پانپ پٹختی بھی وہ گئیں تھیں اس قدر نفرت کا اظہار ان کی جانب سے پاکستان کے لیے کیا جاتا رہا ہے اور بھارت کا آپ کو بتا ہے کہ ایک ہتر کی جنگ میں ایک بہت بڑا کردار تھا مکتی بائنی تنظیم سے آپ سبھی واقف ہیں اور تب بھی بھارت انہیں سپورٹ کرتا رہا تھا اور آج بھی بھارت ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور سیدھا وہ کہیں اور نہیں گئیں یوکے نہیں گئیں امریکہ نہیں گئیں وہ سیدھا بھارت گئیں ہیں بہت سے لوگوں کی یہ بھی رائے تھی کہ شاہ شیخ حسینہ کے پاس ابھی یہ آپشن موجود ہے کہ دیورنگ ایکسائل بھی وہ اپنی گفرمنٹ فارم کر سکتی ہیں اور انڈیا سے اسے چلا سکتی ہیں بلحال یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آرمی چیف ہیں بنگلہ دیش کے انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہاں پر جلد ہی ایک انٹاریم گفرمنٹ بننے والی ہے عبوری سیٹ اپ آنے والا ہے اور فیلحال جو سارے معاملات ہیں اسے فوج ہی دیکھ رہی ہے اور جلد ہی بنگلہ دیش فری اینڈ فیر الیکشن کی طرف آگے جائے گا جہاں پر اپوزیشن کو سپریس نہیں کیا جائے گا جہاں پر لوگوں کو ان کا جو بیسک رائٹ ہے یعنی کہ رائٹ ٹو ووڈ بھی فرہم کیا جائے گا تو یہ جہی کرنٹ سیچویشن ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی رہائش کا ہے حسینہ واجد کی وہاں پر حساروں کی تعداد میں پروٹیسٹرز اندر چلے گئے ہیں اور ان کی جانب سے سیلیبریٹ اسے کیا جارہا ہے بنگلہ دیش کی سڑکوں پر مختلف جو لوگ ہیں وہ جمع ہیں اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی معنیوں میں آج بنگلہ دیش کے عوام کی فتح ہوئی ہے اور ڈیموکریسی کی فتح ہوئی ہے کیونکہ جو شیخ حسینہ واجد ہیں ان کو بسیکلی ایک ڈیٹیٹر کے طور پر ہی بنگلہ دیش میں دیکھا جا رہا تھا جو ان کی عوام تھی وہ ان سے خوش نہیں تھی اور بالاخر انگلہ دیش کے عوام نے آج ہی بتا دیا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہی ہے اینی ہاؤ آپ اس سٹوری کو کیسے دیکھ رہے ہیں اپنی رائے کا احسار کومن سیکشن میں ضرور کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے نازمی کرنا ہے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ